مندوستان کے آواز میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست محمد مقیم صلی اللہ آئیے دیکھتے ہیں آج کے مکہ سماجہ سلام علیکم مولا غریب نواز آپ سب کو سلامت رکھیں ہر قیامت بردرت خالی نرفت گرچ خالی بودھ اد روزہ علست ہر آنے والا اگر سے وہ اللہ کے گھر سے خالی آیا ہے اس کی جھولی یہاں بھر دی جاتی ہے یہ اللہ رب العزت کے وہ ولی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اپنا نائب بنایا ہے تو ان کے دروازے سے خالی لوٹانا اللہ رب العزت اپنی توہین سمجھتا ہے جس کے نصیب میں کچھ نہ ہو وہ غریب نواز کی چوکھٹ پہ آکے اپنا نصیب بدلتے ہیں اللہ رب العزت ان کے صدقے وسیلے سے سب کی مرادیں پوری کرتا ہے سب کی دعائیں قبول کرتا ہے اب یہ میرے پیچھے حضور سرکار غریب نواز کا جو گمبد مبارک نظر آرہا ہے اس پر اوپر سونے کا تاج بھی نظر آرہا ہے میں ایک چھوٹا زواقیہ بتاتا ہوں جب حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر ایک مرتبہ ہمارے دادا حضرت بیٹھے ہوئے تھے میرے پر دادا تو حضور غریب نواز کی بارگاہ میں رامپور کے نواب آئے اور وہ آکے ہمارے پر دادا سے ملے اور مل کے وہ اپنا دکھ بیان کرنے لگے اور کہنے لگے حضور اللہ کا دیہ سب کچھ ہے ہمارے پاس لیکن ہمارے اولاد نہیں ہیں تو ہمارے دادا نے مسکر آگے کہا بیٹا تیرے اولاد تو ہو جائے گی تو ہمارے لئے کیا کرے گا تو وہ بولے حضور آپ جو حکم کریں میں وہ کروں تو ہمارے دادا نے ان سے کہا ایک کام کرنا نیکسٹیئر یعنی اگلے سال تمہارے اولاد ہو جائے گی جب تم اولاد کو لے کے آوگے غریب نواز کی بارگاہ میں شکرانہ عدا کرنے تو پچاس کلو سونا لے کے آنا تو بولے جی حضور جیسا آپ کا حکم تو ٹھیک ایک سال کے بعد وہ اولاد کو لے کے آئے غریب نواز کے نظر کرم سے اللہ رب العزت نے ان کی جھولی بھر دی پھر جب وہ اولاد کو لے کے آئے بارگاہ غریب نواز میں حاضری کے لیے تو اپنے ساتھ وہ پچاس کلو سونا لے کے آئے اور ہمارے دادا حضرت کے ہاتھ میں انہوں نے ان کے حضرت کے ساتھ حاضری کری اور وہ سونا ان کو دیا تو حضرت کہنے لگے بیٹا یہ سونے کہ ہم کیا کریں گے تمہیں کام کرو غریب نواز کے گمبد مبارک پہ تاج بناو تو پھر نواب قلب علی خان صاحب نے حضور غریب نواز کی بارگاہ میں یہ سوا مند سونے کا ایک مند ہوتا ہے چالیس کلو کا تو اس کو ہمیشہ لوگ بولتے ہیں سوا مند سونے کا تاج تو یہ پچاس کلو سونے کا تاج نواب رامپور نے نواب قلب علی خان صاحب نے غریب نواز کی بارگاہ میں ہمارے پر دادا کی وقالت میں پیش کیا تو غریب نواز بے شک ناز اٹھانے والے ہیں غلاموں کی زبان کی لاج رکھتے ہیں غلام بارگاہ میں جب عرض کرتے ہیں حضور کے چاہنے والوں کے لیے تو غریب نواز ضرور سنتے ہیں اور تمام چاہنے والوں کی جھولیاں بھر دیتے ہیں مولا غریب نواز سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں اپنی پناہ میں رکھیں سبسکرائب کیجئے ہمارے ہندوستان کی آواز یوٹیوب چینل کو ریسپیر آئیکن کو ضرور دبائیئے تاکہ آپ کو ہمارا ویڈیو کا لیٹس اپڈیٹ مل سکے جو کی بلکل موقت ہے